نماز تراویی صحیح بخاری کے حدیث ہیں جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کیا نماز تراوی پڑی ایمان کی حالت میں اور اخلاص نیت کے ساتھ عجر کی نیت کے ساتھ اس کی زندگی کے سارے سگیرہ گناہ ماف کر دیا جائیں گے تو اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے لئے انسان کو عبادت کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جو سستیاں ہو چکی ہیں ان سستیوں کا ازالہ کرنا چاہیے فرائض کے ساتھ یہ نوافل کا احتمام یہ مسون رکات کا احتمام انسان کو عظیم تر عظیم بنا دیتا ہے تو دیگر ایام میں دیگر مہینوں میں ہم نوافل نہیں پڑھتے تحجت نہیں پڑھتے قیام اللہ ہل نہیں کرتے تو کم اس کے برمضان المبارک میں یہ جماعت کے ساتھ ایک فضیلت حاصل ہو رہی ہے اس فضیلت کا حصول انسان کو اپنے لئے یقینی بنانا چاہیے اور اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے جس نے امام کے ساتھ قیام کیا امام کے ساتھ قیام کیا اور امام کے ساتھ فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ پوری رات کے قیام کا اسے ثواب ملتا ہے اگرچہ اس قیام اللیل کا اس تحجت کا اس نماز تراوی کا روضے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ایسا نہیں کہ اگر کسی نے نماز تراوی نہیں پڑی وہ روضہ نہیں رکھے گا اس کا روضہ ہو جائے گا لیکن روضے کے ساتھ یہ عبادات انسان کو نکھار دیتی ہیں اور اس کو مزید عجر و ثواب کے لیے اور آگے لے جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیاں مرتبے میں مقام میں بلندی عطا فرما دیتی ہیں تو انہیں عبادات کے ساتھ اپنے آپ کو منصلح کرنا چاہیے مشغول رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ آمال سالح کے دروادے ہمارے لئے کھول دیئے ہیں فرائد اور نوافل ان کا احتمام خوب کرنا چاہیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ